پاکستان کے لیجنڈری بیکسپین زہیر عباس صاحب کی طبیعت کے حوالے سے لڈن سے اس وقت ہمارے نمائندے نوید چودری ہمیں جو آئین کر رہے ہیں جو کہ اس پتال میں موجود ہیں اس کے باہر موجود ہیں اور وہاں سے ہم ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں اسلام علیکم نوید والیکم اسلام جی پلیز اپ ڈیٹ آپ کے پاس جو ہو زہیر صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جی بالکل میں اس وقت سینڈ میری ہاؤسپیٹل کے باہر موجود ہوں بلکہ ہم جو ہاؤسپیٹل کا نوہ فلور ہے وہاں پر وہ ایڈمیٹ ہیں انتہائی نگدہ یونٹ میں ان کو رکھا گیا ہے ہم نے ابھی وزٹ بھی کیا ہے اوپر جا کر کوشش کیا کہ ان کے ساتھ ملاقات کریں لیکن ظاہرہاں ان کی فیملی کی پرائیویسی ہے انہوں نے منع کر رکھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان سے باہر کا جو آدمی ہے وہ نہ مل سکے پچھلے چار دنوں سے اس سینڈ میری ہاؤسپیٹل میں ان کی طبیعت جو بگڑنے کی صورت میں ان کو شفٹ کیا گیا تھا بتایا یہی جا رہا تھا جو پہلے دبائی میں جب تھے تو ان کو کوویڈ نائنٹین سے وہ افیکٹ ہوئے وہاں پر ان کو جو ہے وہ انہوں نے ریکاور کیا ریکاور کرنے کا بعد جب وہ برطانیہ پہنچے تو ان کے کڈری میں پرابلم جو ہے وہ نوٹس کیا گیا اس کے بعد ہاؤسپیٹل آیا گیا ہاؤسپیٹل والوں نے جب ان کے اگزامینیشن چیست وغیرہ کیے تو ان کے جو ہے فیپڑوں کے خاص طور پر جو ہے اس کے بیماری نے کافی جو ہے وہ اثر انداز تھی تو ڈاکٹر نے فوری طور پر جو ہے ان کو یہاں پر ایڈمنٹ کرنے کے لیے کہا تو ڈائیگنوز جو ہوا وہ نمونیا کا ڈاکٹر نے بتایا اور ان کو تمام وہ طبیعی امداد دی جا رہی ہیں جو ایک مریض کو دینی چاہیے اسی لیے انہوں نے جو ہے تمام ان لوگوں کو نگے داز جو انتہائی آئی سی یو ہوتا ہے اس میں جانے کی اجراد نہیں دی جاتی تو ان کو دوائیاں اور میڈیکیشن اور تمام وہ بروے کار لائے جا رہے ہیں جسے ان کی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے ان کی فیملی ذراعہ کا کہنا ہے کہ ابھی ان کی جو طبیعت ہے ان میں بہتری ابھی تک اتنی نہیں آئی کہ اب وہ تسلی بخش ہو لیکن انہوں کہنا ہے کہ دعائیں کریں ہیں ان کے لیے اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کی فیملی اس انتہائی جو نگے داز یونٹ آئی سی یو میں مجود ہے اور ان کی انتہائی کی جارہی ہے میڈیکیشن بھی جاری جاری ہے دوکٹر جو ہے وہ دن میں تین سے چار بڑھا ان کا معینہ کر رہے ہیں بلکہ اگر آپ یہ بھی کہیں تو ان کے جتنے بھی بلاڈ ٹیسٹ اور ایکس رے ریپورٹس ہیں وہ بھی اس چار دنوں میں تین بار جو ہے وہ جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی ہیں نوید صاحب فیملی کا نوید صاحب کیا کہنا ہے کہ پچھلے چار دن جب وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے جب سے اب تک ایمپروومنٹ آئی ہے دیکھیں فیملی سے آج جو ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے کوشش کیا کہ ہم اندر جائیں ان کی فیملی سے بات کریں ان کو دیکھیں لیکن جو ابتدائی معلومات ہیں ابھی تک ان کی طبیعت بدستور جو ہے وہ خراب ہے جو میڈیکیشن دی جاری ہیں دوکٹر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت میں جو ہے وہ بہتری آ سکے کیونکہ نمونیا ایک ایسی موزی مرض ہے جس کو جو ہے وہ ریکور ہوتے بھی کچھ ٹائم لگتا ہے جب دوکٹر سے ایک پرائیوٹ سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے ریکور ہوتے ہوتے تو یقینی بات ہے کہ ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ان کو صحت یابی عطا فرمائے اور ان کو صحت یاب کرے قومی ہیرو ہیں اس وقت جو ہے ان کی کوئی فیملی جو ہے وہ کوئی کنفرمیشن نہیں دے رہی نہ ہی وہ کوئی معلومات جی بہت شکریہ نمیت صاحب تینکیو سو مچ دعا گو ہیں پاکستان کے لیجنری بیٹسمن لیجنری کرکیٹر زہیر عباس صاحب کی دعا کے لیے آپ سے اپ ڈیٹ بھی ہم لڈن سے لیتے رہیں گے تواتر کے ساتھ